اسلام علیکم ناظرین کیا آئین اکولہ ترگو طلب کو مار ڈالے گا؟ کیا شیخ عدد علی سریز کو الویدہ کہہ دیں گے؟ سلجوک کی وزیر علیم شاہ سریز کا توازن کیسے تبدیل کرے گا؟ این اکول قلعہ کب فتح ہوگا؟ کیا برانہ لب بچ جائے گا؟ کیا یہ خبر دوست ہے کہ سریز کا اختتام اسی قسط پر ہوگا؟ تو ان تمام سولات کے جوابات آج کی ویڈیو میں شامل ہیں تو اس کے لئے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھئے گا مگر اس سے پہلے آپ سے گزاری شاہ مارے چینل کو سبسکرائب کر دیں سب سے پہلے ہم اپنے تیزیہ کا آغاز ترگو طلب اور ماری سے کرتے ہیں جیسا کہ آپ نے ٹیلر میں دیکھا کہ ترگو طلب نکولہ کا قیدی بن چکا تھا اور نکولہ ترگو طلب کو مارنے کے لئے اس پر تلوار سے حملہ کرنے ہی والا ہوگا کہ معلوم نہ تو نکولہ کو اپنے تیر کے وار سے روک دے گی تو اس طرح ترگو طلب کو بچایا جائے گا دوسری طرف برانہ لب کا کیا بنے گا کیا وہ سریز چھوڑنے والا ہے تو دیکھیں ہمارے خیال میں ابھی کچھ ایسا نہیں ہوگا مطلب برانہ لب ابھی سریز نہیں چھوڑے گا جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ معلوم نہ تو ان ترگو طلب اور ماری کو بچانے کرے جاتی ہے تو ہو سکتا ہے دوسری طرف عثمان بے برانہ لب کو بچانے کے لئے اینگول کی لے جائے اس کے لئے ٹریلر میں ابھی کوئی بھی ایسا منظر نہیں دکھایا گیا جس میں عثمان بے کا اینگول کیلے جانے یا پھر برانہ لب کو بچاتے ہوئے منظر دکھایا گیا ہو لیکن اگر سلجوکی وزیر علیم شاہ 74 کس کے آخر میں قبیل آتا ہے تو پھر عثمان بے اینگول کیلے علیم شاہ کے آنے سے پہلے ہو کر آئے گا اور سلجوکی وزیر علیم شاہ کا قبیل آنے کے وجہاں ترگو طلب اور ماری ہو سکتی ہے لیکن اگر علیم شاہ 74 کس کے درمیان میں قبیل آتا ہے تو پھر عثمان بے اینگول کیلے نہیں جا سکے گا لیکن ہمارے خیال میں وزیر علیم شاہ 74 کس کے اختتام پر سریز میں ظاہر ہوگا تو عثمان بے اس کے آنے سے پہلے ہی برانہ لب کو بچا لیں گے لیکن یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ علیم شاہ اینگول کیلے کیوں جاتے ہیں اور سلجوکی وزیر علیم شاہ کا آئینکولہ سے کیا تعلق ہے دیکھیں جس شخص نے یہاں علیم شاہ کو بولایا وہ آئینکولہ ہے وزیر علیم شاہ کا ہو سکتا ہے نیکولہ کے ساتھ کوئی معایدہ ہو اور یہ معایدہ یقیناً دو ریاستوں کے درمیان نہیں ہوگا بلکہ صرف نیکولہ اور علیم شاہ کے درمیان ہوگا مطلب نیکولہ سوڑنے یا کسی اور چیز کے بدلے عثمان بے کو علیم شاہ کے ذریعے روکنے کی کوشش کرے گا دیکھیں اب آپ کو یہاں پر درلیس ارتوگل کی طرح مناظر دکھائے جائیں گے جیسے درلیس ارتوگل میں سلطان علیہ الدین ارتوالغازی کو بہت پسند کرتے تھے لیکن دوسری طرف سادی الدین تین کو پیک غدار جو کہ ارتوالغازی کو نہ پسند کرتا تھا تو اب ہم یہاں کہہ سکتے ہیں کہ علیم شاہ بھی سادی الدین کی طرح کردار ادا کرتا نظر آئے گا ہمارے تجزے کے مطابق علیم شاہ صرف بازن تینیوں کے ساتھ تعاون نہیں کرے گا بلکہ منگولوں کے ساتھ بھی تعاون جارے رکھے گا کیونکہ وہ غدار ہے اور وہ سونے کے لئے کچھ بھی کرے گا تو اس طرح علیم شاہ کے سریز میں نظر آنے کے بعد منگولوں کو بھی سریز میں شامل کیا جائے گا اس کے لئے سب سے اہم بات کہ اس وقت علیم شاہ کو سریز میں شامل کرنے کا کیا مطلب ہے تو دیکھیں اس کی دو وجوہات ہیں پہلے تو یہ ہے کہ علیم شاہ سریز میں اس وقت اس لئے شامل ہوئے کیونکہ اسکرین رائٹر این اگول کیلئے کی فتح میں تاخیر کرنا چاہتا ہے اور دوسری وجہ گزشتہ چاند ایک ساتھ کچھ بورنگ تھی تو اس لئے سریز میں جوش پیدا کرنے کے لئے علیم شاہ اور پھر منگولوں کو سریز میں شامل کر کے شائقین کی دلچسپی سریز میں بڑھائی جائے گی اس پر آپ کو کیا لگتا ہے کیا میری بات سے آپ متفق ہیں تو کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اس کے علاوہ باقی رہ جانے والے سوال ہم اگلی ویڈیو میں پیش کریں گے آج کی ویڈیو بزینی تک تھی امید آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ہماری ویڈیو آپ تک بروقت نہیں پہنچ رہی تو بیل آئیکن لازم پیس کر لیں تاکہ ہر آنے اور نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ تک بروقت پہنٹا رہے ویڈیو اچھ لگی تو اس کو لائک شیئر کر دیں ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ